نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں ویڈینات جھا اور زینیوز کے سپیشل ویکلی ڈیفنس شو میں آپ کا سواگت ہے یود میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تمام وہ خبریں جو ڈیفنس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں یود میں ہم ہمیشہ نئی ملٹری ٹکنالوجی کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیتے ہیں دیش کی رکشہ سے جڑی خبر یا پھر انٹرنیشنل خبروں کا ویشلیشن کرتے ہیں اس شروع میں پچھلے کچھ دنوں سے ایشیا کے سمدر میں سپر پاور کی ریز شروع ہو گئی ہے آج کی خبر میں آپ دیکھیں گے کہ سمندر کا باہولی ٹو کون بنے گا یود کی پہلی خبر میں دیکھیں کون بنے گا سمندر کی لہروں کا سمران چین نے اپنا دوسرا ائرکریفٹ کیاریئر لانچ کر کے ایشیا کے سمندر میں سپر پاور کی ریز شروع کرتی ہے سمندر میں پچاس ہزار ٹن کا ہوا یڈا اتار کر ڈریگن نے انڈیا کے سامنے چیلنج رکھا ہے اس سے پہلے دوزار بارہ میں چین نے پہلی بار ائرکریفٹ کیاریئر کو اپنی نو سینہ میں شامل کیا لیکن ہزاروں ٹن وجنی تیرتے شہر کو چلانے میں بھارت کے پاس پچاس سال کا انبھاو ہے مہزاگر کی گہرائی میں دفن ہوگا چین کا چکر بھی ہوگا کیونکہ ہند مہزاگر میں چین کے خلاف جہہند کرے گا دیسی ویمان واہک جہاز آئین ایس وکرانت ید کی دوسری خبر دلی سے پانچ ہزار کلومیٹر دور کوریا سے آئی ہے جہاں سپر فاور امریکہ کے ساتھ مل کر ساؤتھ کوریا ید افیاز کر رہا ہے کیا وار گیم کر کے نورٹھ کوریا کی خلاف مہیز کی تیاری ہو رہی ہے 24 گھنٹوں میں دنیا کو چنتہ میں ڈالنے والی اور کئی تصویریں سامنے آئی ہیں امریکہ نے اپنے جہازی بیڑے کو اتھر کوریا کی طرف روانہ کر دیا ہے اور پہلی بار اس کی تصویریں بھی جاری کی چین نے پنڈوبیوں کا شکار کرنے کا ید افیاز کیا جس میں ہیلیکاپٹرز کی مدد سے پانی کی گہرائی میں چھپی سم میرین کا پتہ لگائے گیا کچھ دنوں پہلے روس نے بھی دشمن کے جہاز پر حملہ کرنے کی طاقت دکھاتے ہوئے مسائلوں کا ٹیسٹ کیا تھا اور کوئی ید کی تیاری کر رہا ہے تصویریں بتا رہی ہیں کہ دنیا کے بہو بلی دیش ید کے کتنے قریب پہنچ گئے ہیں تانشاہ کیم جانگ ان کے مسائل اٹیک کو فیل کرنے کے لیے امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں انٹی مسائل سسٹم لگایا ہے اب سوال یہ ہے کہ نورتھ کوریا جس پرمانو ید کی دھمکی دے رہا ہے اس کا پہلا شکار کون بنے گا اس کا پہلا شکار کون بنے گا